مرحبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ہسپتال پہنچاؤ ان کو جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیات کے ان کی اسپورت کرو خود تو بعض دفعہ اپنا علاج نہیں کر سکتے بعض ذہنی مریضوں کو کوئی وہم لگ جاتا ہے اور وہ چھوڑتا گیا ان کا پیچھا ایک مریض کوئی وہم تھا کہ میں شیشیا کا بنا ہوا ہوں بہت اس کو سمجھایا لوگوں نے کہ تم شیشے کے نہیں ہو تو وہ کہتا ہے نہیں میں شیشے کے بنا ہوں تو اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ڈاکٹر کو خیال آیا کہ اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کو زوستہ میں تھپڑ مارتا ہوں جب اس کو کچھ نہیں ہوگا وہاں گو دیکھ لو تو کچھ بھی نہیں ہوا اس نے جو تھپڑ مارا تو فالن چھن 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 کر کے وہیں مر گیا وہ اپنے آپ کو شیشیا کے سمجھا رہا تھا اس نے کہا یہ تھپڑ جو پڑا تو میں ٹوڑ گیا ہوں تو یہ ویہم کی وجہ سے اتنی بھی ہماری ہو جاتی ہے تو ایسے مریض کا علاج تو مہر فان ڈاکٹر سے کروانا چاہیے آپ کے یاد ہے ایک ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک بزرک تھے جن کو ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک تھے جن کو وہ جو کہتے تھے مجھے نین نہیں آتی تو آپ نے ان کو خالی گوڑیا دیئے ٹھیک ہے وہ بتا دیتا ہوں ہمارے حزیروں میں سے ایک دوست تھے ان کی شکایت تھی مجھے کہ نین نہیں آتی ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تین دراتیں ہو گئی ہیں بلکل نہیں سو سکے تو مجھے ڈر رکھ ہی پاگل نہ ہو جائے ان کا کوئی علاج کرو تو میں نے ان کو خالی گولیاں بھیجی کوئی دوائی نہیں تھی اور ساتھ یک علاقے بجوایا کہ دیکھیں اس کے ساتھ نیند بڑی سخت آئے گی لیکن اگر آپ سو گئے تو اس نیند میں ہی آپ مر سکتے ہیں ایسی خطر ناگ نیند آئے گی پھر اٹھیں گے ہی نہیں اس لئے دوائی کھا لے اور ارادہ کریں نہیں سونا کسی کی مطبئے خیر وہ ان کو کہہ دیا ان کو مجھے فون آیا ان کی بیگم کا کہ وہ تو گیری نیند سو گئے بہت گیری نیند سو گئے تو نفسیاتی بیماریوں کے نفسیاتی علاج بھی ہوتے ہیں اچھا یہ آپ کی بارے لطیفہ ہے آپ کے بارے بیگری موسیقی